موسیقی الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلى حبیبه محمد وآلہ وصحبی اجمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بنا یدیا من التورات وعلى احلا لکم بعد اللذی حرم علیکم وجیتکم بآیات من ربکم فتق اللہ وعتیون اللہم سبحانکا لا علم لنا اللہ معلمتنا انکا انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وصلم دائم انبدا اللہ حبیبکا من زانت بحل وصورو آیت کریمہ پہ ہم بات کر رہے تھے پچھلے بیان میں حضرت عیسیٰ علی نبی ناو علیہ السلام کی موجزاتی پیدائش پر اللہ کریم کی قدرت کاملہ سے آپ کی پیدائش بغیر والد کی ہوئی اور یہ بجائے خود قدرتِ الہی کا ایک مظہر تھا اور موجزہ تھا اس کے ساتھ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کتاب اور کتاب کے مفاہیم اور تورات اور انجیل یہ سب عطا کی گئی ہیں یہ پیدائشی طور پر انہیں یاد ہوں گی اور رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف یہ باتیں حضرتِ مریم کو اللہ کریم الہام یا الکا یا فرشتے کے ذریعے جس طرح بھی بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی اللہ سے اللہ کریم کلام فرماتے ہیں بذریعہ الہام یا الکا اور کشف و مشاہدہ ہوتا ہے یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں کشف کا معنی ہے کسی چیز کا کھول دینا پردے کا ہٹا دینا تو کشف میں مشاہدہ ہوتا ہے چیز نظر آ جاتی ہے الہام اور الکا میں دل میں بات الکا کر دی جاتی ہے اسے وجدان بھی کہتے ہیں وجدان بھی اہل اللہ کا اور اولیاء اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ بات اللہ کی طرف سے ان کے قلوب میں آ جاتی ہے ولی اللہ کو یہ چیزیں جو نصیب ہوتی ہیں یہ باعتباہ نبوت نصیب ہوتی ہیں اصل خاصہ انبیاء علیہ السلام کا ہے اور اللہ کا دین جب بھی کوئی نبی مبعوث ہوا اسے بذریعہ کشف الہام یا الکا ہی نصیب ہوا ولی اور نبی کے کشف میں فرق یہ ہوتا ہے ولی کا الکا الہام وجدان یا کشف یہ سب تابع ہوتے ہیں نبی کے کشف نبی کے الہام نبی کے الکا کے اللہ کے نبی کو جو الہام و الکا ہوتا ہے الہام تو ولی کو بھی ویسا ہی ہوتا ہے اور حق ہوتا ہے لیکن نبی کو جو استعداد قبولیت اور اسے سمجھنے کی جو طاقت دی جاتی ہے وہ بے عیب ہوتی ہے اور معصوم ہوتا ہے اللہ کا نبی اور اللہ کا نبی اس الہام یا الکا یا بات کو سمجھنے میں کبھی غلطی نہیں کھاتا جبکہ وری اللہ اس طرح معصوم نہیں ہوتا محفوظ ہوتا ہے اللہ حفاظت فرماتا ہے اپنے بندوں کی گناہ سے یا خطا سے لیکن معصوم ہونا اور بات ہے اور معفوظ ہونا اس سے کم تر در جائے لہذا الہام یا الکا یا کشف میں غلطی نہیں ہوتی سمجھنے میں ولی اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے لہذا ولی کا الہام یا کشف یا الکا نبی کے ارشاد کے تابع ہوتا ہے اگر حدود شریع کے اندر کسی ولی اللہ نے کوئی کشفن چیز دیکھی یا الہام ہوا یا الکا ہوا تو وہ حق ہے اور صاحب کشف پر اس کا اتباع ضروری ہوتا ہے نبی کا جو کشف یا وحی ہوتی ہے یا الہام و الکا ہوتا ہے نبی کا الہام بھی وحی ہے الکا بھی وحی ہے وجدان بھی وحی ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے ولی کو جو کشف یا الہام یا الکا یا وجدان ہوتا ہے وہ خود اگر حدود شریع کے اندر ہے تو صاحب وجدان یا صاحب کشف اس کے ماننے کا مکلف ہے کوئی دوسرا کسی دوسرے کے کشف کے ماننے کا مکلف نہیں ہے نبی کو جو وحی یا وجدان ہوتا ہے ساری امت اس کے ماننے کی مکلف ہوتا ہے نبی پر جو حکم آتا ہے یہ نبی کا جو مشاہدہ ہے یہ نبی جو اشاد فرماتا ہے جو کچھ نبی سمجھتا ہے اس کا مکلف صرف اللہ کا نبی نہیں ہوتا بلکہ اس کی ساری امت اس پر عمل کرنے کی مکلف ہوتا ہے ولی کو جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ ذاتی طور پر اگر وہ حدود شریع کے اندر ہے تو اسے ماننے کا مکلف ہے دوسرے لوگ اس کے کشف کو ماننے یا اس پر عمل کرنے کے مکلف نہیں ہوتے یہ بین اور واضح فرق ہوتا ہے اور یہی ہوتا ہے علمِ لدنی وَأَلَّمْنَا وَمِنْ لَدُنَّا عِلْمَا ہم نے اس کو اپنی طرف سے علوم عطا کر دیئے اور انبیاء علیہم الصلاة والسلام کو ہمیشہ وحبی اور لدنی علوم عطا ہوتے ہیں اللہ کا کوئی نبی بھی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا کسی سے علوم کسی انسان سے علوم حاصل نہیں کرتا کسی فرشتے کا شاگرد نہیں ہوتا برائے راست اللہ کریم سے علوم حاصل کرتا ہے چنانچہ اس میں ارشاد فرمایا گیا وَيُوَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ولادت کے ساتھ ہی کتاب کے علوم عطا کر دیں گے حکمت دانائی مفاہیم کتاب کتاب کی تشریح و تفسیر انہیں عطا کر دیں گے تورات اور انجیل آسمانی کتابوں کے علوم ان کے دل میں سمو دیں گے اور انہیں رسول ہوں وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف اور انہیں ارشاد فرمائیں گے اَنِي قَدْ جَيْتُكُمْ بِعَایَاتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موجزات لے کر مبوس ہوا اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے موجزات کا ایک پہلو سے اگر ان پر ہمیں توفیق ہو نظر ڈالنے کی اللہ یہ سعادت بخشے تو ایک پہلو یہ نظر آتا ہے کہ جو نبی جس اہد میں مبوس ہوا اس اہد میں جو کمالات احمد الناس کے پاس تھے اور ان صاحب کمال لوگوں کا ڈنکہ بجتا تھا اور لوگ ان کے پیچھے بھاگتے تھے اس طرح کے موجزات اس نبی کو عطا فرمائے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام جب مبوس ہوئے تو جادوگروں کا ظہور تھا اور فرعون اور فرعون کے جادوگر مشہور تھے تو جو موجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے وہاں جادوگر آجز آگے ان کا جادو ناکام ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام جب مبوس ہوئے تو حکمت کا بہت زور تھا اور اطبع بہت اروج پر تھے ہمیں ایک بہت غل فہمی لگتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا نے سائنسی مقام پر یا طب میں یا طبیعات میں یا علوم عبدان میں بہت ترقی کر لیا اور ہم بڑے حیرت انگیز طریقے سے اس میں گرفتار ہیں حالانکہ دنیا میں بے شمار قومیں ایسی گزری ہیں جو آدھ حاضرہ سے سائنسی ترقی میں بہت آگے تھی مثلا اگر نوح علیہ السلام کے زمانے کے افراد کو دیکھا جائے اور اس وقت کی تاریخ پر نظر کی جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کی سائنسی ترقی کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ آگے مقابلے تھے انہوں نے آج ہم نے سورج کی شواؤں سے لیزر ایجاد کیا اور بڑی دیر بعد آج بہت جدید طریقے سے ہم روشنی سے شواؤں لے کر لیزر کو استعمال کر رہے ہیں انہوں نے ایک ایسی ایجاد کی تھی کچھ ایسا انہوں نے ایک مشروب یا لیکوٹ تیار کیا تھا کہ جو ایک خاص قسم کے پتھر پر جیسے سنگ مرمر ہے سخت ترین پتھر ہے اس طرح کے کسی سخت ترین پتھر پر جب وہ لیکوٹ یا وہ پانی ڈالا جاتا تو وہ آٹے کی طرح نرم ہو جاتا تھا اور اس سے پھر وہ مختلف اشکال یا مختلف چیزیں بنا کر اسے دھوپ میں سورج کی روشنی میں رکھ دیتے تھے جس سے وہ پھر دوبارہ سخت بھی ہو جاتا تھا لیکن سورج کی شواؤں کو جذب کر لیتا تھا اور اس طرح سے ہو جاتا تھا جس طرح سے آج کل ایک دھات ریڈیم کہلاتی ہے جو رات کو روشنی دیتی ہے اس سے کہیں زیادہ روشن اور جب رات ہوتی تھی تاریکی ہوتی تھی تو وہ پتھر اس طرح روشنی دیتے تھے کہ آج کل کی جو لائٹیں بجلی کے امنے سڑکوں پر لگا رکھی ہیں اس سے زیادہ روشن وہ ہوتے تھے لہٰذا وہ ان پتھروں کو گھروں میں نصب کرتے راستوں میں نصب کرتے شہراؤں پر نصب کرتے تو ان کی راتیں بھی جگمگا اٹھتی تھی اس تفصیل میں اگر جائیں تو یہ بہت لمبی ہے لیکن ان کی یہ جو مادی ایجادات تھیں اور سائنسی جو ترقیوں تھیں یہ ایک بہت بڑا سبب تھی انہیں نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے روکنے کا وہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ تو ہمارے ہاتھ میں ہے اتنے کمالات ہم کر لیتے ہیں اور یہ بندہ ہمیں پھر واپس ترقی کی اس منزل سے ہمیں ہٹا کر یہ واپس قدامت پسندی کے دور میں لے جاتا ہے اور ہم پھر سے داڑیاں بڑھائے پھریں اور ہاتھ مود ہوتے پھریں اور بار بار وضو کرتے پھریں اور ایک قرآنی رسم ہے ہم نماز روزے کرتے پھریں یہ تو قدامت پسندی ہے تو وہ بھی تعذیب جدید کی اتنے گرفتار تھے کہ ساڑھے نو سو سال کی اللہ کے رسول کی تبلیغ انہیں متاثر نہ کر سکی بعض روایات میں ہے کہ جب طوفان آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے تمام مسلمان مرد و ذن قشتی میں سوار کیے تو ان کی تعداد اسی کے لگ بگ تھی یہ حاصل تھا ساڑھے نو سو سال کی محنت کا کہ وہ مادی ترقی کے اس قدر اسیر ہو گئے تھے کہ وہ دین کو اسلامی عقائد و نظریات کو آخرت کو ہشر نشر کو برزخ کو وہ سمجھ دیتے ہیں یہ تو پرانے خیالات ہیں اور جن لوگوں کے پاس مادی ترقی نہیں تھی اس طرح سے وہ سوچا کرتے تھے جن کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہیں تھی وہ اس طرح سے سوچا کرتے تھے کہ ایک اور جہان ہوگا اور اس میں ہمیں بہت خوشیاں ملیں گی بہت نعمتیں چونکہ ان کے پاس دنیا پہ تھا کچھ نہیں تو اپنا دل خوش کرنے کے لیے اس طرح کے تصورات سوچ لیا کرتے تھے اور یہی مسئلہ ہمارا آج کا بھی ہے بلکہ میں آج بھی یہ ایک اسطلعہ پڑھ کر ایک کالم میں تو بڑا حیران ہو رہا تھا ایک اسطلعہ رواج پا گئی ہے ہم میں اسلام پسند اسلام پسندوں نے یہ کیا اسلام پسندوں نے وہ کیا اس اسطلعہ کم افہوں کم از کم میری سمجھ میں نہیں آرہا اسلام پسندی یا اسلام نا پسندی دو ہی راستے ہیں جسے اسلام پسند نہیں ہے وہ اسلام قبول نہ کرے بات ختم ہو گئی کوئی اسلام میں زبردستی تو ہے نہیں کہ زبردستی کسی پہ اسلام ٹھونسا جائے لہٰذا دو ہی ہیں یا مسلم ہے یا کافر ہے جو اسلام کو قبول کرتا ہے وہ پسند کیسے نہیں کرتا اگر پسند نہیں کرتا تو قبول کیوں کرتا ہے یہ بات یہ فلسفہ آج کا جو ہے نئی تحذیب کا یہ کہاں اس کا میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ مسلمان بھی ہے اور اسلام پسند نہیں ہے یعنی اسلام کو نا پسند کرتا ہے کمال ہے عجیب بات ہے جو بات آپ کو پسند نہیں ہے آپ وہ اپنے گلے کیوں ڈالتے ہیں یہی مسئلہ اسلام پسندی ہے اور نا پسندی کا نوح علیہ السلام کی قوم کو تھا اور وہ کہتے تھے کہ ہم ترقی کی اس منزل پر ہیں کہ ساری نعمتیں ساری راتیں ہمارے قدموں میں ہیں اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم واپس اس دور میں چلے جائیں جو قدامت پسندوں کا تھا اور جو ترقی سے محروم لوگوں کا تھا جن کے پاس دنیا میں کوئی راحت کا سامان تو تھا نہیں نہ بجلی تھی نہ انہیں کوئی دوسرے وسائل حاصل تھے نہ اچھی سواریاں تھی نہ کنوینس تھی نہ ٹیلی فون تھا نہ کوئی ٹیلی وین تھا تو جنہوں نے پتھروں کو روشنی دے دی تھی انہوں نے اور کیا کیا ایجاد کیا ہوگا آج تک ابھی ہماری سائنس اس جگہ نہیں پہنچی کہ کوئی ایسا پتھر ایجاد کر دے کہ ہم اس بجلی کی مصیبت سے چھوٹ جائے وہ اس سے بہت آگے نکل گئی تھی اسی طرح آپ احرام مصر کو دیکھ لیجئے جن میں جو چھوٹا پتھر ہے وہ بھی کم از کم دو ٹن کا تو ہے یا ڈھائی ٹن کا ہے اور پندرہ پندرہ ٹن کے پتھر لگی ہوئے ہیں اور اس طرح سے لگی ہوئے ہیں کہ صدیان گزر جانے کے باوجود ابھی تک ان کے جوڑ نظر نہیں آتے اور کس بلندی تک لگی ہوئے ہیں پھر یہی نہیں اس میں جیومیٹری کا اور سورج کی شواؤں اور روشنی اور شواؤں کے ذاویے کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر ان احرام کے اندر آپ کوئی بھی مردہ چیز رکھ دیں یا کوئی بلی چوہ مر جائے تو وہ از خود اس کا جو وجود ہے وہ خراب نہیں ہوتا بلکہ وہ ممی بن جاتا وہ اثر ہے جو سورج کی شوائیں اس پر احرام پر اتنی بڑی امارت ہے اور اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں چٹانے لگی ہوئے ہیں لیکن اس کا جیومیٹریکلی اور سورج کی شواؤں کی رفتار اور ان کے ذاویے اور اس امارت کے ذاویے کے درمیان اس طرح کا ربط کیا گیا ہے اور اس میں سائنسی کمال یہ ہے کہ جون جون سورج اس پر سے گزرتا ہے ہر ذاویے سے جو شوائیں پڑتی ہیں وہ اس کے اندر کی چیز کو متعفن نہیں ہونے دیتی ہم نے آج ڈیپ فریزر اور فریجر اور یہ ایجاد کی اور اس کے لئے ہمیں بجلی کی ضرورت پڑی اور انہوں نے اتنے بڑے پہاڑ بنا دیئے جن میں فریزنگ کی خصوصیات موجود ہیں اور کسی بجلی کی ضرورت نہیں سورج کی شواؤں کو استعمال کرتے ہیں کیا ان کی سائنس ہماری سائنس سے بہت آگے نہیں تھی یہی حال تبابت کا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور بیست کے آپ کی ولادت اور بیست یکجہ ہے تو آپ کے زمانے میں اطبع اروج پر تھے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بیست ہوئی تو بلاغت و فصاحت میں عرب اس مقام پر تھے کہ باقی دنیا کو عجم یعنی گنگوں کا جہان کہتے تھے اور عرب اٹھتے بیٹھتے بلکہ غلام اور کنیزیں سوال جواب میں وہ شعر کہہ دیا کرتی تھیں جو آج بھی عدب کی زینت ہیں کسی سے پانی مانگو یا کسی سے کوئی بات کہو تو جواب میں وہ شعر کہہ دیتی حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک کنیز تھی کوئی شخص آپ سے ملنے آر حضرت احرام فرما رہے تھے تو اس نے کہا کہ جی میرا نام عبداللہ ہے اور حضرت جب بیدار ہوں تو میری حاضری لگوا دیجئے گا اطلاع کر دیجئے گا کہ میں حاضر ہوا تھا تو جب حضرت باہر تشریف لائے یا بیدار ہوئے آرام سے تو اس نے عرض کی کہ حضرت جا غبداللہ بندے کا نام عبداللہ تھا لیکن اس کی ایک آنکھ میں سفیدی تھی تو اس نے عرض کی حضرت جا غبداللہ کہ غبداللہ حاضر ہوا تھا تو آپ نے حیرت سے پوچھا کہ عبداللہ ہوگا تو تم اسے غبداللہ کیوں کہے تو اس نے کہا فی اینہی نکتہ اس کی ایک این میں آنکھ میں نکتہ تھا این پر نکتہ ڈالیں تو غین بن جاتی ہے آپ ذرا عدبی ذوق دیکھیں کہ اس نے سارا تعرف صرف نام میں کرا دیا کہ حضرت جا غبداللہ آپ نے فرمایا غبداللہ یا عبداللہ اس نے از کی فی این ہی نکتہ کہ اس کی آنکھ میں اس کی این میں نکتہ تھا اور نکتے سے این تو غین بن جاتی ہے غبداللہ یا نہیں جس کی آنکھ میں سفیدی ہے پورا تعرف ایک جملے میں کرا دیا تو یہ عدب جو تھا فصحت و بلاغت جو تھی وہ اپنے کمال پر تھی عرب میں حضور نبی کریم مبوس ہوئے تو آپ ایک چھوٹے چھوٹے جملے میں معنی کے جہان سمو دیئے اور بڑے سے بڑے جو تھے عدیب اور شاعر اور فصیح و بلی لوگ آجز آگئے حتیٰ کہ دعوت دی قرآن نے کہ عدد میں تم بہت کمال پر ہو ذرا قرآن کی طرح کا ایک جملہ تو بنا کر دکھاؤ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے موجزات اس عہد میں جو کمال انسانوں کو حاصل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں اور یہ سبب بنتا ہے نوے انسانی کو ان کی طرف متوجہ کرنے کا جب عیسی علیہ السلام کی ولادت تو بیست ہوئی تو تبابت کیوں تھی اپنے کمال پر تھی تو آپ نے فرمایا کہ انی قدجے تکم بے آیاتم ربکم میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں موجزات لے کر پیدا ہوا ہوں کہ بیمار کو ٹھیک کرتے ہیں طبیب لیکن اللہ نے مجھے یہ کمال دیا انی اخلو کلکم منتین کہیت تیر میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی مشابہ شکل بناتا ہوں مٹی کا ایک کھلونا ایک پرندہ بناتا ہوں فَأَنْفُخُ فِيهِ میں اس پر پھونک ماروں گا فَيَكُونُ تَيْرَمْ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو جائے گا زندہ پرندہ بن جائے گا یعنی بیمار کو ٹھیک کرنا قریب المرک کو صحت مند کر دینا تو طب کا کمال ہے اب مٹی کی ایک مورت بنا کر آجزہ گئی یہ موجزہ تھا آپ کا اور جائز کلام ہو آیات اللہ مقصد جائز ہو تو اللہ کا نام لے کر درود شریف پڑھ کر پھونک مارنا دم کرنا اس کا جواز بھی ثابت ہو گیا کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہیں سفر پر تھے باہر سے آ رہے تھے تو خانہ بدوش راستے میں تھے تو انہوں نے دیکھا بھی آپ لوگ تو چہرے سے نیک لوگ لگتے ہیں اور ہمارے ایک آدمی کو ساپ نے دس لیا ہے اور ہم نے بڑا علاج کیا اور بڑے وہ جو ٹوٹکے تھے استعمال کیے اور اس کی حالت جون جون بگر رہی ہے کچھ آپ ہماری مدد کر سکیں تو ایک صحابی نے اسے دم کر دیا صورت فاتح پڑتا اللہ کی شان بچمہ بھلا ہو گیا اب انہوں نے کچھ بکریاں توفہ تن حدیعہ تن دے دیں کہ ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ ہماری طرف سے حدیعہ یہ بکریاں لے دیں اب انہیں نہ دم کرنے کی اجازت تھی نہ یہ حالت پناہی میں حاضر ہوئی اور سارا ماجرہ عرض کیا اور پوچھنا یہ چاہا کہ یا رسول اللہ ان بکریوں کا لینا جائز ہے آپ صلی اللہ نے استثفار فرمایا کہ کیا دم کیا تھا یا رسول اللہ میں نے تو صورت فاتح پڑھ کر بھونک مار دی تھی فرما تمہیں کس نے کہا کہ اس میں یہ قوت بھی اور یہ دم بھی ہے سننا بس دل میں بات آئی میں نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا اور وہ بچ گیا اور علاج کے لیے اگر دم کرتے ہیں آپ تو اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے ان بکریوں میں حضور نے فرمایا میرا حصہ بھی رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات یہاں بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اَنی قَدْ جَتُكُمْ بِ آیَاتِمْ مِن رَبِّكُمْ اَنی اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ اَتْتِينَ کہے اَتْتَهِرْ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں فَانْفُقُ فَانْفُقُ فِيهِ میں اس پر پھونک ماروں گا فَيَقُونُ تَعِرَمْ بِعِذْنَ اللَّهِ پَرِندَا میں بناوں گا مٹی کی مورت میں بناوں گا پھونک میں ماروں گا اب مخلوق کو پیدا کرنا اور انہیں زندگی دینا یہ تو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کا رسول اللہ کی اس پر کرون رحمتیوں فرما رہا ہے کہ میں بناوں گا یہ میں کہاں جا کر درست ہوتی ہے فَيَقُونُ تَعِرَمْ بِعِذْنِ اللَّهِ اس کا مطلب ہے سارا کام اللہ کی حکم کے تابعے ہو رہا ہے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے یعنی موجزات اور شعبدے میں کرامت اور استدراج میں یہ فرق ہے استدراج بھی کوئی عجیب بات جو اکل کی سمجھ سے واہر ہو اور اس کا تعلق دین سے نہ اسے استدراج کہتے ہیں جیسے ہندو جوگیوں سے مہیر الکول اور شعبد آبادوں سے مہیر الکول شعبدے سادر ہوتے ہیں تو فرق کہاں جا کر پتہ چلتا ہے کرامت یا موجزہ ہوتا ہے دین کی سربلندی کے لیے دین کے اسبات کے لیے اور دوسرے کمالات ہوتے ہیں کسی فرد کے ذاتی مفاد کے لیے جہاں معاملہ دین کا نہ ہو اور پیسے بٹورنے کہو یا اپنی دونس جمانے کہو وہاں کوئی اجائبات ظاہر ہوں تو ہو سکتے ہیں جادو سے شعبدے سے لیکن وہ استدراج ہوگا اور جہاں خالص للہیت ہو محض اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور کسی کو گمرہی سے بچا کر ہدایت پر لانے کے لیے کوئی عجیب بات کسی سے ظاہر ہوگی تو ولی سے ہوگی کرامت ہوگا نبی سے ہوگی موجزہ ہوگا اسی طرح فرمایا وَعُبْرِ الْأَقْمَحَ وَالْعَبْرَسَ اب آنکھیں خراب ہوتی ہیں طبیب علاج کرتے ہیں آنکھ درست ہو جاتی ہیں لیکن کوئی پیداشی طور پر اندھا پیدا ہوتا ہے آنکھ لے کر ہی پیدا نہیں ہوتا پیداشی طور پر آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں آنکھ میں ڈھیلا نہیں ہے یا ڈھیلا ہے تو وہ سفید ہے اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں فرمایا جو پیداشی اندھا ہے میں اس کو بینہ کر دیتا وَالْعَبْرَسَ بَرْس بعض نے کہا یہ جو سفیدی جسم پر پھیل جاتی ہے ایک جلدی مرض ہوتا ہے کہ خال سفید ہونے لگ جاتی ہے اور اسے پھل بحری بھی کہتے ہیں اور بعض اس کا ترجمہ کوڑ کرتے ہیں جزام کو بھی برس کہتے ہیں تو یہ دونوں امراض جزام یا کوڑ بھی لا علاج ہے اور وہ پھل بحری اگرچہ نقصان دے نہیں ہے لیکن لا علاج ضرور ہے جلد خراب ہو جاتی ہے اور سنسٹیف ہو جاتی ہے جلد حساس ہو جاتی ہے گرمی سردی بھی اسے زیادہ محسوس ہوتی ہے فرمایا میں اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں حتی وَأُخْجِلْ مَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ میں تو اللہ کی حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں طبیب زندے کا علاج کرے گا مردے کو زندہ تو نہیں کر سکتا ایک کتاب ہے علامہ دمیری کی حیات الحیوان اس میں بڑا عجیب واقعہ علامہ دمیری نقل فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تھا سردار تھا قبیلے کا اور اچھا کھاتا پیتا آدمی تھا اور اس کی ایک چچا ازاد بہن تھی وہ بہت حسین اور خوبصورت تھی اور بچپن سے اکٹھے کھیلے اس سے اس سے بہت پیار ہو گیا تو اس نے چچا کی منت سماجت کر کے اس سے شادی کر لی اور بڑا خوش تھا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ فوت ہو گئی اس کا انتقال اب اس کی دنیا تاریخ ہو گئی اور ہر وقت قبرستان کی طرف ہی چلتا رہتا اور اس کی قبر سے لپٹا رہتا روتا رہتا وہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو وہ قبرستان میں گھوم رہا تھا تو آپ نے پوچھا کہ تم بظاہر تو اچھے کھاتے پیتے آدمی نظر آتے ہو لباس سے بھی حلیے سے بھی شکل سے بھی پریشان کیوں ہو اس نے سارا ماجرہ ارز کیا کہ اس طرح سے میری بیوی فوت ہو گئی تو آپ نے فرمایا مجھے قبر دیکھو میں اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں وہ بڑا خوش ہوا اور اس پریشانی میں کسی اور قبر پر لے گیا آپ نے فرمایا کم بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا تو قبر میں سے ایک حبشی غلام نکلا اس کے موہ سے اور ناک سے آگ کے شولے نکل رہے تھے اور آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی لیکن جیسے باہر نکلا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ ایسا روخ اللہ تو وہ آگ سرد ہو گئی وہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ تو یہ غلام ہے تو کہنے لگا جی میں بھول گیا ہوں میں اس قبرہت میں وہ ساتھ والی قبر ہے آپ نے اس غلام سے کہا کہ بھئی چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو وہ واپس قبر میں داخل ہو گیا اب دوسری قبر پہ آپ نے حکم دیا کم بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے جی اٹھو تو وہ لڑکی جی اٹھی بہت خوش ہوا وہ واپس میں مل گئے عیسی علیہ السلام اپنے راستے پہ جا رہے تھے تشریف لے گئے کچھ دن ہی گزرے وہ بڑا خوش تھا کہ کوئی اور تاجر جو خوبصورت بھی تھا جوان بھی تھا اور قبیلے کا سردار بھی تھا اور اپنے تجارتی سفر پر تھا اس کا وہاں سے گزر ہوا اور لڑکی پر وہ فریفتہ ہو گیا اور لڑکی نے دیکھا تو لڑکی بھی اس پر فریفتہ ہو گیا اب یہاں تو محبت یک طرفہ تھی کہ یہ لڑکی سے پیار کرتا تھا لیکن لڑکی کو شاید اس سے نہ ہو گا تو جب وہ بندہ سامنے آیا تو اس عورت کو بھی اس سے رغبت پیدا ہو گئی اور اس نے اسے ساتھ لیا اور وہ چلا گیا جب یہ واپس کہیں گیا ہوا تھا گھر پہنچا اور پوچھا میری بیوی تو لوگوں نے بتایا کہ فلان تاجر گزرا ہے اور اس کے ساتھ وہ تو چلی گئی ہے وہ ان کے پیچھے گوڑا سرپٹ دوڑاتا ہوا اس نے کسی منزل پہ ان کو جا پکڑا اور اس نے کہا کمال آدمیوں میری بیوی لیے جا رہے اس نے کہا یہ تمہاری بیوی تو نہیں یہ تو میری کنیز ہے آدمیوں کی دو آدمیوں کی شکل ایک جیسی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے تمہاری بیوی اس شکل کی لیکن یہ تو میری کنیز ہے اس نے بیوی سے بات کی اس نے کہا میں تو تمہیں نہیں جانتی میں تو اس کی کنیز ہوں اب یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے پہ گزرئی ہے تو آپ نے پوچھا بھی کیا شور ہے اس نے کہ اے اللہ کے نبی یہ وہ خاتون ہے جو آپ کی دعا سے زندہ ہوئی یہ میری بیوی ہے اب یہ میرے ساتھ بے وفائی کر رہی ہے آپ کی دعا سے یہ قبر سے زندہ ہو کر اسے اللہ نے دوبارہ زندہ کی دی اور دیکھ لیجے اس کا حشر دیکھ لیجے کہ ایسی ناشکری ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو وہی خاتون نہیں ہے جو میری دعا سے قبر سے زندہ ہوئی اس نے کہا جی نہیں اللہ کے نبی آپ بھول رہے ہیں میں اس شخص کی کنیز ہوں جب اس نے اللہ کے نبی کی بات کا انکار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا کہ جو میری دعا سے تمہیں ملا ہے وہ واپس کر دو اور اگر تم اس کی کنیز ہو تو جاؤ اس کے ساتھ جب آپ نے یہ دعا فرمائی تو زندگی تو آپ کی دعا سے ملی تھی وہ اس پر موت وارد ہوگی اور مردہ ہو کر گر پڑی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کارگہے حیات میں جو موجزات ظاہر ہوتے ہیں اور قدرت باری اور انعیات باری کا جو ظہور ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لیے یہ واقعہ کافی ہے کہ کافر مرا تھا وہ غلام اسے دوبارہ حیات نصیب ہوئی اور ایمان نصیب ہو گیا اور مومن مرا اور یہ مومن مری تھی اسے دوبارہ حیات نصیب ہوئی اور یہ کافر ہو گئی اور کفر پر مری تو جسے عبرت حاصل کرنا ہو عظمتِ الہی اور کارگہے حیات میں اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا ہو اس واقعہ کو دیکھیں تو یہ آپ کے موجزات میں سے تھا کہ وَأُخْيَ الْمَوْتَ بِعِذْنِ اللَّهِ تم نے آج قدو کا سالن کھایا تم نے چنے کی دال کھائی یہ نبض کوئی چنے کی دال کا نام لیتی ہے یا کھیرے کا نام لیتی ہے نہیں وہ علامات دیکھتے ہیں نبض سے اور پھر موسم اور حالات کے مطابق دیکھتے ہیں کہ آج کل کیا کھایا جا رہا ہے یہ گرمی یا بادی یا خشکی یا تری کس غزات سے ہو سکتے ہیں وہ اپنے تجربے سے پکڑ لیتے ہیں کہ تم نے یہ چیز کھائی ہوگی اب یہاں تک تو اطبعہ کا کمال ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں صرف یہ نہیں بتاؤں گا اور نبض دیکھ کر نہیں بتاؤں گا تمہیں دیکھ کر یہ بتاؤں گا تم نے کیا کھایا اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تمہارے گھر میں باقی رکھا کیا ہے طبیب اب نبض دیکھ کر یہ نہیں بتا سکتا کہ تمہارے گھر میں کیا رکھا ہے فرمایا میں اللہ کے حکم سے بتاتا ہوں اللہ کے دیوئے علم سے بتاتا ہوں تو میں نہ صرف یہ بتاؤں گا کہ تم نے کیا کھایا ہے میں نبض دیکھ کر نہیں میں فرد دیکھ کر بتاؤں گا کہ تم نے یہ کھایا ہے وَمَا تَدَخْصِرُونَ فِي بُیُوتِكُمْ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم نے گھر میں کیا رکھا ہے کیا چھوڑ کر آئے ہو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَعْتَلْ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور یہ ساری نشانیاں عظمتِ الٰہی کی ہیں وہی بات آگئی کہ موجزہ اور کرامت عظمتِ الٰہی کے لیے ہوتا ہے اور شوق دار استدراج اپنی ذاتی بات بنانے کے لیے ہوتا ہے فرمایا وَمُسَدِّقَ اللَّمَا بَعَنَ يَدَيَّا مِنَ التَّورَات اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حقائق مجھ سے پہلے آسمانی کتابوں نے بیان فرمائے ہیں جو خبر مجھ سے پہلے آسمانی کتابوں نے دیئے میں اسی خبر کی تصدیق کرتا ہوں یہ میرے سارے موجزات یہ سارے کمالاتِ نبوت یہ ساری برکاتِ نبوت انسان کو انہی باتوں کی طرف عظمتِ الٰہی کی طرف اس کی توحید کی طرف اس کی ذات اس کی صفات کی طرف آخرت کی طرف حساب کتاب کی طرف جو تعلیمات تمام انبیاء کی ہیں انہی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں ہاں آکام کی بات الگ ہے تم پر بعض آکام سختی سے اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے نافذ کر دیئے تھے اور بعض اچھی چیزیں تم پر حرام کر دی تھی عجیب عجیب آکام ان کی کوہتہیوں اور گستاخیوں کی وجہ سے دباس جانوروں کے ان کے لیے یہ کر دیا گیا کہ اس کی پیٹھ کا گوش تمہارے لیے حلال ہے باقی سارا بدن حرام ہے اب یہ ایک عجیب بات اللہ کی طرف سے ایک امتحان آ گیا کہ ایک پورا بکرہ یا دنبا کوئی زبا کرتا ہے تو دو ڈھائی کے لوگ گوش جو پیٹھ پر ہے وہ کھا سکتا ہے باقی سارا اسے ضائع کرنا پڑ گیا تو اس طرح کی پابندیاں تھی ان پر تو فرمایا وَلِئِ اُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ اللَّذِي هُرِّ مَا عَلَيْكُمْ تم پر اس طرح کی جو چیزیں حرام ہیں جو اللہ نے تمہاری گستاخیوں اور تمہاری کوتاہیوں اور تمہاری لقشوں کی وجہ سے بتا اور سزا تم پر کر دی تھی وہ چیزیں میں تم پر اللہ کے حکم سے حلال کرتا ہوں جو تم پر حرام یعنی تمہیں ان مسئیبتوں سے ناجات دلاتا ہوں وَجَتُكُمْ بِعَایَاتٍ مِنْ رَبِّكُنْ اور میں اللہ کی طرف سے بے شمار نشانیاں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں فَتَّقُ اللَّهَ وَأَتِيُونَ اللہ سے تعلق پیدا کرو اللہ سے عشت پیدا کرو اللہ سے محبت پیدا کرو اللہ سے تقوی پیدا کرو یہاں غالباً اس قرآنِ کریم میں بھی لکھا ہوگا یہ بھی لکھا ہے اور تم لوگ اللہ سے درو تقوی کا مطلب حل جگہ در ہی لکھ دیتے ہیں تقوی وہ در ہے جو تعلق میں در آڑانے کا خطرہ ہوتا ہے تقوی چور کا ایک در ہے ڈاکو کا ایک در ہے قتل ہونے کا در ہے درندے کا در ہے سانپ کا در ہے زہریلی دوا کا بہت سے در ہے انسان بہت سے چیزوں سے ڈرتا ہے لیکن ایک در یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ انتہائی قریبی رشتہ ہو تعلق ہو اور کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ اس رشتے میں درار آ جائے وہ بندہ ہم سے ناراض ہو جائے یہ تعلق جب اللہ کریم سے بن جائے اور بندے کا اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ نافرمانی کرتے ہوئے ڈر لگے کہ اگر یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تو جو میرا تعلق رب جلیل کے ساتھ ہے وہ خطرے میں آ جائے گا اسے تقویٰ کہتے ہیں تو فرمایا اللہ سے عشق کرو اللہ سے تعلق قائم کرو اللہ سے اپنا رابطہ قائم کرو اور یہ کیسے ہوگا وَعَتِعُون میرا حکم مانو میری اطاعت کرو میری فرما برداری کرو یعنی یہاں اسلام پسندی یا ناپسندی کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں پسندی اور ناپسندی اسلام پسند اور اسلام ناپسند دو طبقے نہیں ہیں اسلام میں پسند نہیں اسلام پر جان دینے والا طبقہ مسلمان اسلام پر سب کچھ قربان کر سکتا ہے اسلام ہی اس کی منزل ہے اسلام ہی اس کا مقصد ہے اسلام ہی اس کی زندگی ہے اور جسے پسند نہیں وہ اسلام نہ قبول کرے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور اسلام کیا ہے اطاعت پیمبر کا نام اسلام صرف کہہ دینے کا نام اسلام نہیں کہہ دینے سے بھی بندہ مسلمان شمار ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے لیکن اس کی گواہی دیتا ہے بندے کا کردار فرمایا فتق اللہ و اتیون اللہ سے جو تعلق ہے وہ باقی رہتا ہے اطاعت پیمبر پر جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی جتنی اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی اتنا وہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا اور جتنی اطاعت میں کمی آتی جائے گی وہ تعلق کمزور ہوتا جائے گا حتیٰ کہ خدا نہ کرے پھر وہ تعلق ٹوٹ بھی جاتا ہے اور جب ٹوٹتا ہے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا اور چاہے جو مرضی نظریہ اور عقیدہ اپنا وہ عقیدہ نہیں رہتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور جو حضور چاہتے ہیں وہ نہیں رہتا پھر کسی اور کو نبی مان لے یا کسی اور عقیدے میں چلا جائے اور یہی وجہ ہے عد حاضرہ کی کہ ایک گھر کے پانچ فرد ہیں تو پانچ عقیدے بھی وہاں ہیں کیوں عقائد میں تفریق کہاں سے آگئی اتباع رسالت چھوٹا تو رفتہ رفتہ وہ دور بھی کٹ گئی جو تعلق کی تھی جو رشتے کی تھی جو ایمان جیسے کہتے ہیں تو آدمی گمراہی کے اب جب کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ وہ کس گھڑے میں گر کر مرتا ہے وہ کس فرقے میں جاتا ہے جیسے پتنگ کی دور کٹ جائے تو کس کو پرواہ ہے کہ وہ کہاں الجی بلجی بجلی کی تار سے الجی یا کسی کی کر کے درخت سے الجی یا کسی چھت پر گری یا کسی سہن میں یا گلی میں دور کٹ گئی اب جس کے ہاتھ میں دور تھی اسے تو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اس کے پیچھے نہیں بھاگے گا گئی اس کے ہاتھ سے اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ جب وہ اللہ سے تعلق توڑ لیتا ہے تو کہاں جاتا ہے اور کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے سو فرمایا فتقاللہ اللہ سے اپنا تعلق جو ہے اس میں دراد آنے سے ڈرو وعتیعون اور میں اللہ کا رسول ہوں میری اطاعت کرو اللہ کریم توفیق عطا فرمایا وآثر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقا اپنا ترجمhu موسیقا 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 موسیقی